نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں دیپیش جین بڑی خبر بڑی بحث میں آج بات کیندر سرکار کی جی ہاں 26 مائی 2014 یہ وہ تاریخ تھی جب بھارت میں ایک نیا راجنیتی کی تحاس لکھا گیا تھا اور پردھر منتری کے طور پر نریندر موڈی نے شاپتھلی تھی تب سے لے کر اب تک سات سال ہو چکے ہیں اور دیش میں کافی کچھ بدلہ بڑے بدلہ ہوئے کچھ اچھے کچھ برے لوگوں نے اچھے دن کے وعدے کے بعد موڈی سرکار کو ستہ سوپی تھی دوسری بار پھر دوہزار انیس میں ستہ سوپی اور اب کورونا کال میں کیا حالات بدل گئے موڈی سرکار سے لوگ کتنا خوش ہیں موڈی سرکار کتنی سفل رہی نہیں رہی چرچہ اسی مدے پر کریں گے لیکن پہلے آپ کو تاتے ہیں موڈی سرکار کے ساتھ بڑے فیصلے حالانکہ فیصلے کئی لیے گئے ہیں لیکن جو سات اہم فیصلے وہ کیا ہیں دوہزار سولہ میں نوٹ بندی کا فیصلہ لیا تھا موڈی سرکار نے ٹائی آل اچنائے ہوئی تھی لیکن کئی لوگوں نے سپورٹ کیا دوہزار سولہ میں سرجکل سٹرائک کا بھی فیصلہ لیا گیا تھا دوہزار سترہ میں جی ایس ٹی پورے دیش میں لاغو کیا گیا جو یو پی ایس سرکار کئی سالوں تک ٹالتی رہی موڈی سرکار نے سے پورا کیا دوہزار اٹھارہ میں تین طلاق کا فیصلہ عمل میں لائے گیا مسلم محلاؤں کو راحت دینے کے لیے دوہزار انیس میں دھارہ تین سو ستر ہٹائی گئی یہ بڑا فیصلہ تھا پردھان منطری نرندر موڈی کا دوہزار بیس میں سی اے اے لاغو کرنے کا فیصلہ لیا گیا اس کا بھی آدھے لوگوں نے ویرود کیا لیکن بڑی سنکھا میں لوگوں نے سمرتھن کے دوہزار بیس نائے کرشی قانون کا فیصلہ ہوا جس پر ابھی بھی گتی رودھ جاری ہے تو یہ بڑے فیصلے اس کے علاوہ بہت سارے فیصلے لیے گئے ہیں لیکن یہ ساتھ بڑے فیصلے تھے دو تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں پی ایم موڈی نے جب شپت لی تھی تو دو تصویر آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ دوہزار چودہ کی ایک تصویر جب پردان منطری نریندر موڈی نے پہلی بار شپت لی تھی اور دوسری تصویر دوہزار انیس کی ہے جب انہوں نے دوسری بار پی ایم موڈی پردان منطری کے طور پر یہ شپت لی تھی تو کیا لوگوں کے جیون میں اچھے دن آئے ہیں اور سرکار کے ساتھ سال کیسے گزرے ہیں نریندر دامو درداس موڈی عشور کی سپت لیتا ہوں کی جو بھی شائے سنگ کے پردان منطری کے روپ میں میرے بیچار کے لیے لائے جائے گا اتھوہ مجھے گیاں ہوگا اسے کسی بیقتی یا بیقتیوں کو تب کے سوائے جبکہ پردان منطری کے روپ میں اپنے کرتویوں کے سمیت نربہن کے لیے ایسا کرنا اپیشت ہو میں پرتکش اتھوہ اپرتکش روپ سے سنسوچیت یا پرکٹ نہیں کروں گا میں نریندر دامو درداس موڈی عشور کی سپت لیتا ہوں کہ میں بیدی دوارا ستھاپیت بھارت کے سمیدھان کے پرتی سچی سردھا اور نشہ رکھوں گا میں بھارت کی پربھوتا اور اکھنڈتا اکھنڈ نہ رکھوں گا چلیے تو موڈی سرکار کے انہی ساتھ سالوں پر ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ کچھ خاص میمان جھڑ گئے پریشہ کرواتے ہیں ان کا مہار ساتھ بی جی پی کی اور سے سمیت عوشہ جی ہیں سمیت جی آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ کانگریس کی اور سے پروکتہ اونیش بھارگاو جی ہیں اونیش جی آپ کا سواگت ہے اور ہمارے ساتھ پریشت پترکار رویہ وستی جی آپ کا سواگت کرتے ہوئے پہلا کمنٹ ہے سمیت جی آپ سے کیا کہیں گے پانچ سال بڑھیا رہے اس کے بعد پھر دو آزار انیس میں ستہ تو مل گئی لیکن کیا جو اب تک کیوں پلپ دیاں تھیں ان پر کورونا کال نے پانی پھیر دیا کیا یہ کورونا جو سنکٹ آیا اس نے موڈی سرکار کی لوگ پریتا کو کیا دھراشائی کر دیا ہے سمیت جی جی پیش جی آپ نے یہ تو آوست سنی ہوگی کہ سونا وہی جو جتنا کھس پتے گا اتنا ہی زیادہ کھڑا کر کے وہ سونا سامنے آئے گا تو نریندر موڈی جی کی یاترہ سویدھا کی یاترہ نہیں ہے نریندر موڈی جی کی یاترہ سہولیتیو کی یاترہ نہیں ہے نریندر موڈی جی کی یاترہ انہی وشم پرستکیوں کے بیچ میں سے راستہ بنانے کی یاترہ ہے نریندر موڈی کی یاترہ انہی چنوتیوں سے پار کرنے کی یاترہ ہے نریندر موڈی جی کی یاترہ سیوہ کے مادیم سے سنگھرش کرتے ہوئے اپنا ستھان بنانے کی یاترہ ہے اس لیے چنوٹیاں ہمارے سامنے انہیں لوگوں کے اپیچھا بہت زیادہ آئی ہیں سربادک پراکرتک آفدائیں بھی اس کارکال میں آئی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ دو دو لاکھ تین تین لاکھ لوگوں کو ایک ساتھ یہ جو ہے وہ کر کے وستاپن کر کے اس کو ان کو سرکشت اور بڑی بڑی ترازدیوں میں ایک ایک بھی جنہانی نہیں ہونے دینا اس سنگل کے ساتھ سرکار نے بڑی بڑی چنوٹیوں کو پار لگایا کورونا کے پچھلے کارکال میں بھی جو پچھلا بار کورونا کا اپرکوب بڑا تھا اس سمائے بھی نریندر موڈی جی کے نترت میں پورا دیس یہ بات جان رہا ہے اس کی چرچہ جنجن میں ہو رہی ہے کہ نریندر موڈی جی نے اس کو پورا لیڈ کیا تھا اس کاران سے کورونا اس بار نہیں بڑھ پایا اس بار کچھ لوگوں کی شکایت یہ ضرور آئی کہ نریندر موڈی جی اس بار شانت بیٹھے رہے سامنے فرنٹ لائن پر نہیں کھیلا جو ستھائیں اپی تو کی سولہ ہزار ونٹی لیٹر دیش میں تھے ایک ساتھ پچاس ہزار ونٹی لیٹر دیش کو دے دیئے آجادی کے بعد چپ تک سولہ ہزار تھے لیکن پچاس ہزار ایک ساتھ دے دیئے بڑا کام تھا دیش جنتہ جانتی ہے لیکن فرنٹ لائن پر کیوں نہیں آیا پہلے یہ لوگوں کی شکایت تھی تو یہ بات بھی لوگوں کے بیچ میں جا رہی ہے کہ یہی تو مکھ منٹری تھے یہی تو دیش کے بارہ تیرہ راجوں کے لوگ تھے جو کھڑے ہوگر اکھٹے ہو کر کے پردان منٹری کی میٹنگ کے بعد میں ایک اور میٹنگ کرتے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ سواست تو راجوں کا وشہ ہے اسے کندر سرکار کیوں ہمارے ادھیکاروں میں ہستک شیپ کر رہی ہے اس کاران سے کورونا ٹو میں نریندر موڈی جی نے راجوں کو اپنے اپنے راجوں کا پروندھن کرنے کے لیے چھوٹ دی اور انہیں کہا کہ آپ اپنے راجوں کی سواست ویوکتھاؤں کو دیکھئے اور اسی کے کاران ہے مہاراسترہ پنجاب پورے دیش کے آکڑے اٹھا لیجئے اور اکیلے ان چار راجیوں کے آکڑے اٹھا لیجئے مہاراسترہ پنجاب راجستان چھتیز گھر یہ اور تمیل لارو ان راجیوں میں سربادھک استطیاں اور کیرل اب بہت زیادہ استطیاں خراب ہوئی استطیاں خراب ہوئی اس نے جو کورونا کے کاران پردان منتری جی کی لوگ پریعتا کو آپ جوڑ رہے ہیں میں ایسا مانتا ہوں اور دیش کی جنتہ یہ جانتی ہے کہ یہ پردان منتری جی کی لوگ پریعتا کو ان کی کارپدیتی کو اور ادھک بڑھاتا ہے ان کی لوگ پریعتا کو اور ادھک پرمائت کرتا ہے کہ پچھلے ورش نریندر موڈی جی نے نترت کیا تو کیا استطیاں رہیں اس کا فرق لوگوں نے دیکھا ہے انہوں نے موڈی جی کا کرشما پچھلے ورش کا جو ہوا تھا وہ کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا کورونا تھا ہی رہی وہ تو نریندر موڈی جی ایسا ہی کر رہے تھے تو ان لوگوں کو بھی اتر ملا نشیط روح سے ہی بعد میں جب نریندر موڈی جی نے پنہ اس کو لیڈ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کورونا پھر سے اپنی جد میں آ گیا اپنی حد میں آ گیا تو یہ موڈی جی کا کرشما ہے موڈی جی کا جو ہے چمیت کرت نیتر تو ہے ان کا پریشترہ میں ان کی نشتہ ہے دیش کے برتی کہ وہ ہر کام کو بہت پرمانکتہ کے ساتھ جنتہ کے سامنے کرتے ہیں اور یہی ان کی لوگ پریتہ کا آدھار ہے ہم نے دیش کی جنتہ سے دستکن نور دی دیئے ہم نے دیش کی جنتہ سے جن وائدوں کو کیا تھا آپ ہمارا وچن پتر پڑھئے اور آپ دیکھئے ایک ایک کر کے وہ سارے وچن پتر کو ہم نبھا رہے ہیں جو کہا تھا وہ کر رہے ہیں اس لئے لوگ تنتر میں اگر نیتہ جو کہے وہ کر دے تو پھر لوگ پریتہ کم ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے چلے تو یہ اسی پوائنٹ کے ساتھ اٹھاتے ہیں موڈی جی سمیت جی کہہ رہے ہیں کہ وچن پتر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے جو کہا تھا کرتے جا رہے ہیں اور بڑے فیصلے ہوئے ہیں سات سال آج ہو چکے ہیں کیسے دیکھتے ہیں وپاک شالہ کی میں بلکل امید نہیں کرتا ہوں کہ آپ ذرا رتی بھر بھی تاریف کریں گے لیکن پھر بھی کس طریقے سے آقلن کرتے ہیں آپ جے دیکھیں دیپے جی جب دو آزار چودہ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے اس پر وہمت کی سرکار بنائی نرد مہدی جی کے نترت میں تو دیس کی جنتہ کو ان کو دھنیواز دینا چاہیے کہ پونڈ وہمت کی سرکار پچیس سال بعد کلی اس کے پہلے کورلیسن گورنمنٹ بنی چاہتل بیاری باچوے جی کی سرکار رہی ڈاکٹر منمون سنگی کی سرکار رہی ہو پیپی سنگی کی سرکار رہی ہو سبھی سرکار ہے کورلیسن لیکن پونڈ وہمت کی سرکار بنی تو یہ بنی ان مددوں پہ تھے یہ سب سے پہلے جن لوگ پال کے مددے پہ گئے کوئلا گھوٹالا انہیں اٹھایا توجی گھوٹالا انہیں اٹھایا دور سنچار گھوٹالا اٹھایا کہ جنٹا کو امید تھی اور کالا دن باپس لانے کی بات انہیں کی ان لوگوں سے بادا کیا تھا کہ اچھے دن آنے والے ہیں دیش کی جنٹا کہ یہ لوگ نو آون بادے تھے جن پہ اور جنٹا کو نے بھرپور سمرتن دیا دیش کی جنٹا نے سبھی راجوں نے ملکے بھرپور سمرتن دیا اور پونڈ وہمت کی سرکار بنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کمی رہ گئی اس دل نے کچھ کر دیا جب پانچ سال سرکار چلی اور اب سات سال ہونے والے ہیں تو ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جن مددوں کو اچھے دن کے لیے کیا آپ بات کر رہے تھے جو ٹی جی گھوٹالے کی بات آپ کر رہے تھے جو کوئلا گھوٹالے کی بات کر رہے تھے وہ آپ ڈکٹر منمون سنگی پہ بار بار آروپ لگا رہے تھے ان کی سرکار میں برستہ چار بڑھا ہے کانگریز برستہ چار میں لکھتے تو آپ نے کتے برستہ چاریوں پہ شدی کیے پرکان کہ کن لوگوں کو آپ نے جیل کرائی آپ کہتے ہیں کہ دیش کا جو دھن ہے وہ بیدیش میں سوئیس بینک میں جمع ہے کئی رائنسٹنگ نیتاؤں کا آئے تو اتنا پیسہ آنے والا پندرہ پندرہ لاکھ روپے ایک بیسٹی کے ایک آئن میں آئے گا تو اس کا ہوئی حتہ پتہ چلا نہیں کہ وہ پندرہ لاکھ روپے کہا آنے والا تھا اور کہا تھا تو یہ چھوٹے وعدے لوگ لوگ وابن وعدے تھے اچھے دن آنے والے تھے پندرہ لاکھ لانے کی بات بچن پتر میں نہیں تھی اونی جی بچن پتر میں جو جو چیزیں تھی وہ سب ہو جی میں تو بات یہ دیکھیں بات لیپیس جی یہ نہیں دیش کی جنتہ نے جو جنادیش دیا تھا بچن پتر دو پانچ پرشنٹ اگر انیس میں نہیں ہوا تھا تو پھر انیس میں ستہ سوپی بچن پتر کی بات کروں تو انہوں نے کہا تھا گھیتی کسانی کے آئے دھگنی ہو جائے گی سچائی کی سبھائیں پڑ جائیں گی وہ کانون لاغو کر رہے ہیں آپ لوگ لاغو نہیں کرنے دے رہے ہیں جن لوگ پالا جائے گا تیز بھرشتہ چار سے مکت ہو جائے گا مہنگائی کم ہو جائے گی پیٹرول ڈیجل کے دام ان کے سلاکار تھے جو ان کے منچ کے ساتھ رہتے تھے بابا رامدی ہو جی جو آج کل علاج کر رہا ہے کورونا کا وہ کہتے تھے کہ پیٹرول و پچیس روپے میں ڈیجل ملے گا یہ کہتے تھے انکم ٹیکس کو ہم ختم کر دیں گے ہم صرف بینک پی ریٹرن کے آزار پر لیں گے بہفاریوں کو سویدہ دے دیں گے تو یہ سب بات ہیں جب یہ لوگ کرتے تھے جو ان کے بھوشہ پتر پر جتنے فیصلے لیے میں یہ کہتا ہوں دیپے جی تین سو ستر اٹائی تین تلاق جی ایسٹی آپ بھی لانے والے تھے دیکھیں رام اندر نرمان ہو رہا ہے دیپے جی جی ایسٹی کانگریس لانے والی تھی لیکن جی ایسٹی کا سلیپ یہ نہیں تھا آدھار کارڈ بھی ہم لے کے آئے تھے تو اس کے آدھار پر جو بینیفیٹس کی میں جی ایسٹی بھی کانگریس لانے والی تھی تو ہر چیز پہ اٹھائیس پرسنٹ اور بیس پرسنٹ کی بات نہیں کی تھی کانگریس نے سات پرسنٹ اور چودہ پرسنٹ سوپر پسلے بھی نہیں گیا تھا کہیں بیپاریوں کا مارنے کا کام کیا تو ان لوگوں نے کیا ہے آم جنتہ کو تھگا ہے مہنگائی کی مار پڑا تھا ان کا کہا ہے کورونا کال کی یہ بات کر رہے تھے ہمارے سنجیب جی ان پر دو میٹ بول دوں میں آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ پہلے دیش کے پردان منتری ازوار سنہ دیش کے پردان منتری ازوار وہ مکہ منتری ہونے دیش چلایا آپ کس طریقے کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں دیش مطلب راجیوں نے کہا کہ آپ ہم کو ہمارے ہاتھ میں دیجئے مکہ منتری اپنے حساب سے کرتے رہے آپ بنگال میں چناؤں کرتے رہے آپ راجنی کی اچھی کر سکتے ہیں آپ پرچار اچھا کر سکتے ہیں آپ رانڈنگ اچھا کر سکتے ہیں آپ منجمنٹ چناؤں کا اچھا کر سکتے ہیں نہیں وہ کر سکتے تو منگال میں آج ان کی سرکار ہوتے ہیں دیکھیں دیپیزی دیکھیں دیش کی جنتہ کو جو چاہیے جو سساسن کی بات چاہیے جو کلاچ کی بات چاہیے جو میڈیسن چاہیے جس طریقے کے بعد ان کو کرنا چاہیے تھا وہ باتیں ان نے پوری نہیں کی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیش کی جنتہ نے موڈی کے دوسرے کارکال میں بھرپور سمرتن دیا کیا ملا ان کو بھاس سے ملا ان نے ایموشنل بلیک میلنگ کی ہاں ایک بات کی سفلتہ ان نے ارجیت کی ہے ان سات سال میں دیپیزی میں ان کو بذائی دینا چاہتا ہو کہ انہوں نے دیش کی جنتہ کے اندر دھن کے نام پہ جاتی کے نام پہ آپس میں بے منستہ پھیلانے میں بھاتی جنتہ پارٹی اور ان سے سمجد سنگڑھن سفل رہے ہیں اس میں کوئی دومت نہیں ہے کہ دیش کے اندر ان نے جو بھابنائے پنپانا چاہیے تھا وہ ایک ایک ویٹسی کے اندر پنپا دیئے ہیں اب کتے سال ان کو فائدہ ملے گا میں یہ نہیں کہہ سکتا رائے ٹھیک طور پر لیکن دیش کو توڑنے کا کام یہ لوگوں نے کرنا چاہیے تھا میں سمجھ جیسے لوں گا جواب لیکن اس کے پہلے روی جی ایک کمنٹ ہے آپ کا سات سال موڈی سرکار کو ہو گئے یہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا آپ کو لگتا ہے اور اس میں پھر اچانک سے کورونا کی انٹری ہو گئی اور آج آپ چکی نہ کانگریس سے نہ بی جے پی سے آ اس لئے آپ نشپکش بتائیں گے کہ آج موڈی سرکار کی لوگ پریتا کس پہم یا کہاں تک ہے یعنی پیرامیٹر کیا ہے آپ اینڈ ڈاؤن کیا چل رہا ہے روی جی جی روی جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے بولی بولی تھوڑی سی دکھت آ رہی ہے آپ کی آواز میں بھی میں کوشش کروں گا روی جی بات یہی کی کانگریس بی جے پی دونوں کی باتیں آپ نے سن لی لیکن آپ چونکہ نشپکش اس میں آپ آخلن کریں گے موڈی سرکار کے ساتھ پانچ سال بڑیا ہوئے تھے اور پھر دوہزار بیس میں اچانک سے کورونا آگیا تو لگتا ہے کہ پچھر یہی سے بدل گئی پوری اور آج کی تاریخ میں موڈی سرکار کی لوگ پریتا کتنی ہے موڈی جی بلکل یہ سخت ہے موڈی جی نرمیواز ہے لوگتریب دیس کے نیتا ہے اس میں کوئی دوسائے نہیں ہے اس کا لیے سختے بڑے وہ پرگیسائی لینے کو ان کے سامنے جو بیباکش ہے وہ بیہت کمجور ہے اور بازی پارٹی چھے سری راجدیتیوں میں بڑی ہوئی ہے موڈی جی کے پرگش میں ہے لیکن آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ پچھلے چھ سال میں پانچ راجدوں کے شناؤں ہا رہے ہیں آپ نے اکٹیس سے سندرہ پر آ رہا گئے ہیں اس کے علاوہ سے چھناؤں آپ نے ہا رہے ہیں تو آپ کو سمیں آٹھا ہے کہ آپ دھنٹا کے من کی اور پارٹی کے کاری کرتا ہوں کی من کی بات بھی سنیں میرا ماننا یہ ہے اگر آپ میں من کی بات کیسے رہنے سے موڈی نہیں لگتا ہے سمیں جی لوگ اب یہ کہنے لگے ہیں ایک ڈوز اب دو ہزار بائیس یعنی یو پی چناف اور یو پی چناو کیونکہ ستہ کی چابی یو پی سا ہی ملتی اتنی زیادہ سیٹے ماں پر لوگ سبھا کی اور جس نے یو پی جیت لیا اس کی سرکار بھی اور پی ایم بھی اسی کا ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ ایک ڈوز دو ہزار بائیس اور ایک ڈوز دو ہزار چوبیس یعنی پھر انیس چوبیس میں چناو میں بھی پھر یہ یہ وپکش کی طرف سے کاج نہیں لگتا آپ کو کی جو حالیہ چناوی نتیزیاں ہیں یا جو کورونا کو لے کر کہ بہت مس منیجمنٹ ہوا کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے لئے کیول موڈی سرکار زمدار ہے یا کیلے پردار منتری زمدار ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگوں میں آج غصہ ہے دو دو لوگ ڈاؤن کے بعد آرثک روپ سے لوگ ٹوٹ گئے بیروزگار ہو گئے پریشان ہو گئے جو سو کالڈ بیس لاکھ کروڑ کا پیکیج آپ مجھے ایک فائدہ بتا دیجی اس کا کیا ہوا ہاں کچھ لوگوں کو جن کو در دس ہیاروپے مل گئے سٹریٹ وینڈر یہ وہ سب وہ تو لے کر کھا پی کے سب برابر ہو گئے وہ چھوڑ دیجی لیکن ایک میڈل کلاس یا نم نمدیم بھر گئے وہ بہت بڑا طبقہ تھا جس کو کچھ نہیں مل پایا وہ آج پریشان ہے جو آپ کا سب سے بڑا سپورٹر جو آپ کا سب سے بڑا ووٹ بینگ تھا ہندو وہ ناراض ہوئے چھٹک رہے ہیں لگاتار جو حالات ہو رہے ہیں جس طرح کی حالات ہو رہے ہیں نہ ہندووں کی اپکشہ پوری ہو پائیں نہ پارٹی کاری کرتا ہوں کی تو ان سب حالاتوں میں نہیں لگتا کہ یہ جو اب اگلے تین سالے بہت چنوٹی بھرے ہیں موڈی جی کے لیے جی سمجھ جی ہم تو چنوٹیوں کے مدہ ہی اپنا راستہ بنانے والے لوگ ہیں اس لئے چنوٹیاں تو ابھی پہلے بھی ہمارے سامنے تھیں اب بھی ہمارے سامنے اور آگے بھی رہیں گے دربھاگ یہ ہے دیپیش جی جن لوگوں کے سامنے دیش کئی بار جن لوگوں کے کارن دیش بتا 1947 میں بھئیہ کونسا بھارتی جنتہ پارٹی تھی جس نے دیش بانٹ دیا تھا ہندو مسلم تو آپ نے کیا اس دیش کے اندر الگاؤواد اگر کسی نے دیا تو کونگریس نے اس دیش کے اندر دیا جن نہ کس پارٹی کا نیتا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کا تھا کونگریس کا نیتا تھا بھئیہ کونگریس نے دیش کو باتا ہے آپ بات کر جے جے کس نے دیا سن لیجیے ابھی نیجی نے بڑی بڑی باتیں کر دیا اپنے پاپ ہمارے اوپر مل دیئے اس دیش کے اندر نقصالباد کس کے کارن آیا اس دیش میں نقصالباد آیا کونگریس کی جو ہے آدیباسیوں اور بنواسیوں کے ساتھ دوہری اور بادا کھلافی کی نیتی کے کارن بستر کانڈ میں جو پانچ ہزار لوگوں پر گولیاں چلوائیں اس کے بعد سے نقصالباد آدیباسیوں نے ہاتھیار اٹھانے کی چشتائیں کی ہیں تو اس دیش کے اندر جتنی آج تمسکیاں سے دیش لڑ رہا ہے وہ تو کونگریس نے دیا اس دیش کو لیکن ہم نے تو حالات بدلے ہیں ایک ایمس بنایا تھا ایک ایمس دیش میں وہ بھی جوسیف نام کے افسر نے انیس سو چالیس میں ایک پرستاونا دی سرجلن سے پیسہ دلایا سہتالش میں دیش آجاد ہوا پانچ سال انہوں نے کچھ نہیں کیا باون میں بننا شروع ہوا چھپن میں بن کر کے ایمس تیار ہوا اس کے بعد اٹھل جی نے ایمس بنائے یا اس کے بعد نرندر مودی جی نے تیرہ ایمس بھارت کو سپورت کیے ہیں بیچ میں کچھ نہیں ہوا جی ایسا ہی آئی ایٹی کی استطیتی ہے دور سنچار سوائے دیش کے اندر اٹل جی نے لاغو کی اتنی ساری چیزیں ہم جب سے سات ورسوں سے آئے میں میں کہہ رہا ہوں نا سویج جی کہ ان سب پر کورونا کال بھاری نہیں پڑ گیا کیا میں آنا ہوں اس پر بھی آنا ہوں ابھی چو چناو ہوئے ہیں آپ دیکھیں نا ان میں کہاں ہے بی جے پی جی آپ نے ایک تو بہت لمبا ابنیس جی نے بولا ہے بہت لمبا ہمارے پتھکار میں بولا ہے آپ نے بہت لمبا آپ نے بھی مجھ سے سوال کیا ہے سات سال کے لئے سات گھنٹے چرچہ نہیں کر سکتے سبیجے میں سمب کرنا پڑ جے تین لوگوں کے اتر دینا ہے تو مجھے آنسر کرنے کا وقت چاہیے اب آتے ہیں ہم کی ہم نے سات سالوں میں کورونا کال میں ہماری لوگ پریعتا کا پیمانہ کورونا کال میں میں نے آپ کو پور میں بھی بتایا کہ ہمارا پروندھن بہتر تھا اور دیش کے حالاتوں میں بھی ان راجیوں کی عدیوستہوں کا جیسے ڈلی ہے پنجاب ہے مہاراستر ہے چھتیسگڑ ہے راجستان ہے ان کے آپ آنکھڑیں ایک بار اٹھا تو لی دیئے آپ کو پتا چاہتا ہے پروندھن کیا گیا تھا لیکن ان راجیوں نے اپنی منمردی دیش کی جو سنگیے ویوستہ ہے کہ راشتی آپدہ کے سمائے پردھان منتری اور دیش کا یہ کہہ رہا ہے چناؤ کر رہا ہے آپ نے اس سے دوسری یہ رہا ہے پردھان منتری اور دیش کے سامنے جو سنگیے دھانچا ہے کہ دیش کی جس راشتی آپدہ سے راشتی نیتی کے پہت لڑنا چاہیے تھا ان لوگوں نے اب ویوستہ پہلائی ٹی کے کا ویروت کس نے کیا تھا ویکچین کا ویروت کون کر رہا تھا بی جے پی کی ویکچینیں نہیں لگوائیں گے وہ کہہ رہا ہے آپ آرڈر ہی نہیں دے پائے سمائے پر آب آج ویکچین نہیں مل پا رہے گے سر 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 آپ اکتیس دسمبر کا بیان سن لی دیے ادار پونہ والا کا اکتیس دسمبر کو ایک چینل کو انٹرویو دیتی وہ اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس پچاس کروڑ ڈوجس تیار ہیں آج سرکاریں کہیں ہم سات دن میں دیش کے کونے کونے میں ویکچین بھیج دیں گے لیکن اس سمائے دیش کی سرکاروں نے جو انہیں انہیں سرکاریں تھیں راجزوں کی ان لوگوں نے ویکچین پر ہی پرشنی چن اٹھا دیئے تھے ان بپکشی دلوں نے میں نے یہی کہا کہ نرندر موڈی تھی اکیلے کورونا سے لڑ رہا ہے اور سارے لوگ مل کر کے نرندر موڈی تھی سے لڑ رہا ہے یہ دیش دیکھ رہا ہے اس لئے ہماری لوگ پریتہ اس کورونا کا کیونکہ ہم نے اس کورونا کال میں دیوستھائیں بھی کی ہیں ہم نے پورے دیش میں اسپطالوں کی وینٹی لیٹر کی اوکسیجن کی ہوای مارک سے جل مارک سے وائیو مارک سے کس طرح سے بھی ویوکتہ کر کے لوگوں کو کس طرح سے پریاس کیا یہ لوگوں نے دیکھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سنگٹھن نے کتنی سیوہ کیا یہ لوگوں نے دیکھا ہے اور اسی دوران کانگریس اور ویپکشی دلوں کے سڑیانتر دیش میں دیکھے ہیں اس لئے نرندر موڈی جی کی جو لوگ پریتہ ہے اس پر کہیں کوئی پریتہ اب نیجی ایک کمنٹ یہ اس پر آپ ضرور کریے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سات سال سے پورا ویپکش موڈی جی کے پیچھے پڑا ہے موڈی جی جو کرتے ہیں اس میں مین میک نکالنا اس کا ویرود کرنا چاہے بھلے وہ کانگریس یو پی اے کے کام آگے بڑھائیں لیکن اس کا بھی ویرود کرنا ہر طرف سے ایک طرف سے دھکا موڈی جی لگا رہے تو دوسری طرف سے پورا ویپکش کھڑا ان کو روکنے کے لیے تو ایسے کیا کوئی دیش ترقی کر پائے گا ویکسین کو لے کے میں بلکل کہوں گا ویپکش نے بہت ویرود کیا بہت بھرامک جانکاریاں پھیلائیں اکھلے سیادہ کہتے تھے بی جی پی والی ویکسین ہے تمام تمام نتاب ٹھیک ہے تو یہ ان حالاتوں میں نہیں لگتا اور پھر آج بھی کرنے کی بجائے مین میک نکالنا یا برائیاں ڈھونڈنا یا پہلے کہا تو صاف سرکار پرائیو جی تھے پھر کہا کہ چناب آگئے دیکھیں اس لیے پورونا آ جائے گا یا یہ تمام اس طریقی باتیں ہوتی رہے انرگل باتیں پھیلائی گئیں نہیں لگتا ہے کہ کیول موڈی کو بدنام کرنا اکمات ریجنڈہ رہا ہے ویپکش کے ان سات سالوں میں دیکھیں دیپیس جی دیش نے جو سات سال دیکھا ہے وہ نہ پریجات آنترک بہستہ میں ایسا ہوا ہے نہ بیپکشی دلوں کے ساتھ ایسا ہوا نہ کسی پارٹی کے ساتھ ایسا ہوا جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہوا بھارتی جنتہ پارٹی نیچے رسہ تل میں چلے گئے وہ نرین موڈی اور امیسہ دیش کے اوپر ہاوی ہو گئے کسی مکہ منتری کی بات سنی گئی بیپکشی تو کبھی بات ہی نہیں سنی گئی جو تانہ ساپ اور رویہ دیش میں اپنایا ہے وہ بیوستہ کبھی دیش میں لاغو نہیں دیل سن کو اسپون کرنا ہی کرنا میں کہہ سکتا ہوں کہ جو کام دیش کے پتھانی ہنٹری جی کو دیش کے وکاس کے لیے اور دیش کے فیوچر کے لیے کرنا چاہتا وہ انہوں نے نہیں کیا جمعہ داری سے کانگریس ہو یا بیپکشی دلوں لگاتار آواز دروں روٹھیں لیکن ان کی آواز کو بھی دوایا گیا خود راہوڑ گاندھی جی نے بارہ پر بھی کو ٹوٹ کر کے کہا تھا کہ دیش میں بہت بڑی بیپتی آنے والی سمنامی آنے والی ہے بہت بڑا نقصان ارثبواستہ پہ لوگوں پہ ہوگا بارہ فروری دوزار بیس کو راہوڑ گاندھی جی ٹوٹ کرتے ہیں ان کا مجاک ان لوگوں لڑایا جس طریقے سے کانگریس پارٹی نے بار بار کہا کہ ارثبواستہ کو لے کے آپ کو چاہیے ایسا کر دیں گے بیکسین کو کانگریس پارٹی نے ہمیشہ پروٹیکٹ کیا ہے کسی اخلے سے یہ کسی نے اسٹیٹ میں لیکن بیکسینیشن کیا تھا یہ گوشنا کرتے رہا ہے بجٹ میں ان نے پراوزان کیا نہیں پیتیس ہجار کروڑ روپے کا آپ نے پراوزان کیا تھا اب کہہ رہے ہیں راج سرکاریں بیکسین کری دیں جیدی لوگوں کی جانمال کی سرکشہ اتنی جروری تھی دیش کی سرکار کو نہیں چاہیے چاہے بیدیس سے لانا پڑے یا راش کی سرکار راج کے اندر سے لانا پڑے کہیں سے بلا ہے بیکسین پورے لوگوں کو لگانا چاہیے تھے جنہیں بیکسین کے ڈوز کمپلیٹ کرنا کس نے پیسے کا منع کیا تھا آپ نے بیوستہ کیے نہیں راجوں پر تھوپنے کا پریاد کر رہے ہیں آج ہی آپ دیکھیں گے بیدیس ہوں نے منع کر دیا ہم راجوں سے بیکسین کا اگریمنٹ نہیں کریں گے کمپنیوں نے منع کر دیا ہم تیندر سرکار سے بھارت سرکار سے اگریمنٹ کر سکتے ہیں ان کو ویکسین دے سکتے ہیں اب آپ آپ کی اسفلتاؤں کو چھپانے کے لیے راجے سرکاروں کو دوسری ٹھہراؤ بھاج پاکی راجے سرکار آپ ان کو کیوں ویکسین نہیں دلوا پا ہے ویکسین مل کس کو رہی ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بنگال کے چناؤں میں یہ اسم کے چناؤں میں یہ ان کے راجنیتک ایجنڈا کو تے کرنے کے لیے دیس کو باٹنے کے لیے جس طریقے سے نرین موڈی جی کام کر رہے تھے وہ کسی دیس میں ماں ماری کا ایک سال تک کوئی سسٹم نہیں ہو نمستر ٹرمپ نے اپنی لوگ پریتہ حاصل کرنے کے لیے احمد آباد میں اپنی اچھتا بڑا آریشن کرا دیا جب لوگوں کی لگا دیا جب دیس میں لوگ مرنے لگے دیس کے ارسی واسطہ چھوپٹ ہو گئی بیروزگاروں کو روزگار نہیں مل رہے اب کہہ رہے ہیں ہم نے ویکسین کا کاتھا راجی سرکار نے خرید دیں ڈیڑھا مہینے بعد آج آیا کہ راجی سرکاروں کو کوئی بھی دیس ویکسین نہیں دے گا اندر کی سرکار کو ویکسین دیں گے تو آپ نے کیوں اگریمنٹ نہیں کہ آپ راجی سرکاروں تو پیسہ جمع کر لیں ایک نیتی بنانا چاہیے ویکسین کی واسطہ کین سرکار کو کرنا چاہیے پھر ویکسین اکیلا ایشو نہیں ہے ہم تو آج موڈی سرکار کے اوبرال جو کام کاش پر ویکسین کو ایشو ہے کورونا کا فیلیور ہی ہماری عزوز سرکار کا پڑھنا میں کہ ہم بینٹی لیٹر جو پی ایم کیئر فنٹ سے آئے وہ فرضی لے کے آئے پورے دیس نے دیکھا ہے کہ جو پی ایم کیئر کے جو بینٹی لیٹر سے ان کی قیمت جگنے چوگنے وہاں میں خریدے گا انہوں نے لوگوں کی جانے لے لیں آپ نے انجیسن و دوائی کی واسط تاکی نہیں آپ نے اکسین کی واسط تاکی نہیں میں کہہ سکتا ہوں اچھا بات سنو دے سکتے ہیں اچھا بگیا بن آپ دے سکتے ہیں اچھی براندنگ آپ کے پارے کرتا آپ دیس میں کر سکتے ہیں آپ تھوٹ گول سکتے ہیں کہ ایم پہ نے اسٹے تھے ہم نے اسٹے بنوا ہے چلی ٹھیک روی جی اگر یہاں سے گنا جائے کتنی مشکلیں ہیں موڈی سرکار کے سامنے بی جے پی کے سامنے اور کیا جو کورونا کال کی گلتیاں ہیں ان کو دو وہ ڈیمیج کنٹرول کیا بی جے پی موڈی کر پائیں گے آگے یا کیا کرنا چاہیے یہاں سے پی اے موڈی کو جی جی روی جی ہاں روی جی بولیے موڈی سمی جی بہت چھوٹا سا کمنٹ اونی جی کی بات کا جواب نہیں میری بات کا جواب صرف کیا جو گلتیاں ہوئی یا جو میڈیا بتا رہا ہے یا جو خراب ہوئی ہے دور کرنے کے لئے آرثک موڈشے پر اب نہیں لگتا کہ دور درشتہ تو ٹھیک ہے کورونا کے معاملے میں دور درشتہ نہیں دکھائی لیکن اب بہت آگے کی یوج نا بنانی کی وجہ جو فورا آم آدمی کو میڈل کلاس کو جو راہت چاہیے کیا وہ موڈی سرکار دے پائی یا پھر ایسے آلوک پری فیصلے آپ کب تک اپنے سمرتھ کو دم پر لیتے رہیں جیسے چھوٹی جھوٹی بچت وہ کم کرنے جا رہی تھی وط منتری جی لیکن پھر کہا کہ وہ گلتی سے ہو گیا تھا ریل کرا اتنا بڑھ چکا ہر جگہ مہنگائی ہو چکی سمج جی نہیں لگتا کہ اس کو آپ کو بہت جلدی روکنا پڑے گا سمج جی آپ کو میری آواز سال بہت اچھے اور اس کے آدھ پھر کرونا کے آنے کے بعد سب کچھ ایک طرف رکھ دیا گیا ہے جتنی بھی موڈی سرکار کی پلپ دیا تھی اب دیکھنا ہے کہ پھر پی ایم موڈی کو اسی طریقے سے محنت کرنی ہوگی جیسے دوہزار چودہ میں کی تھی اور کیا وہ کھوئی لوگ پریتا کو وہ سب کو وہ واپس ڈیولپ کر پاتے آنے بڑی خبر بڑی بحث میں تنہی آپ دیکھتے رہے ڈی نی 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 نی